دنوں کی بات نہیں کرتی یا سارے جو سوسائیٹی کے سیگمنٹ نہیں لیکن کچھ اناثر ایسے ضرور ہیں جو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں نئے نئے ہتھ کرنے استعمال ہوتے ہیں نئے نئے جو ہے ہربے استعمال ہوتے ہیں ان پر مختلف ٹیکز لگائے جاتے ہیں ان کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کا ماحول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو خواتین در کے مارے گھر میں بند ہو کر میٹھ جائیں یا وہ سمجھیں وہ جو آواز اٹھا رہی ہیں اپنی ساری نصر خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں انسان کے حقوق ہیں اور ہم جب آرٹیکل ٹویٹی فائیو کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے لیکن یہاں آج مارچ کو جو ریلیس منقب کی جانے جا رہی ہیں یا جن کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے لیے جو تھریس ان خواتین کو یا ان آرگنائزیشنز کو چاہے پولیٹیکل ہو یا انجیوز کی وہ خواتین ہو ہم پہلی میں ان کی مذہبت کرتی ہوں سخت الفاظ میں مذہبت کرتی ہوں اور میڈیا پہ جو خواتین اپنے حقوق کا دفعہ کرتے ہیں ہمیں نظر آتی ہیں ہر قسم کا وہ جو بلیم گیب سے گزرتی ہیں ہوتنگ سے گزرتی ہیں ان کو کیا کیا نہیں کہا جاتا کن کن ناموں سے ان کو نہیں ان پر جو ہے تلف کے تیر لگائے جاتے ان کے باوجود وہ اپنا کانسیڈنس وہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو نصر جاری رکھتی ہیں پریکٹیکلی وہ جو ہیں جو توازن ہے سوسائیٹی میں جو چاہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو ہمارا لٹرسی ریٹ خواتین بچوں میں بہت کم ہے اس کو بھی بڑھانے کے لیے مردوں سے پہلے خواتین کو آگے آنا پڑے گا اور یہ پارلمنٹ کو بھی یہاں بھی جب بھی نظراتی کاؤنسل کی رپورٹ کی بات آتی ہے خواتین کے حوالے سے عجیب سے ان کے اصولوں پر یا دوسری چیزوں پر بات نہیں ہوتی بس ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کا دائرہ جو ہے سارا کچھ جو ہے قرآن شریف میں ایک آپ کا پوری زندگی کا نظم و ضبط ایک جو ہے پورا آپ کو دیا ہوا ہے لیکن آ کر کس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے خواتین چھوٹی بچیاں اس پہ بھی وہ چیزیں جو پابدی جو رکاوٹی جو حالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تو اس سفوکیشن سے جو ہے اس سوسائیٹی کی اس وقت کی بچوں جو ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا ان کے لیے انہوں نے جو ہے نرم کیے لاز بات آسان کی اور ایک سانس لینے کی کم سے کم فضاء جو ہے وہ بنائی اور آج بھی ہم 21 سدی میں کھڑے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر اگر ماروی سرمت صاحبہ اپنے ویمن رائیس جو کانسٹیشنل رائیسے جو یہاں بحثیت پاکستان کے شہری کے ہمارے اپنے رائیسے وہ اگر پیسفلی اپنی بات کرتی ہے تو سامنے سے نہ صرف مولی حضراتی جو ہیں وہ کانٹرائٹ کرتے ہیں یا دنس کے تیر چلاتے ہیں یا عجیب قسم کی لینگویج نہیں ایک پڑا لکھا بندہ خلیر الرحمان جو رائیٹر ہے انہوں نے آ کر جو زبان استعمال کیے جو بھدی قسم کی لینگویج استعمال کیے ماروی سرمت کے لیے وہ صرف ماروی سرمت کے لیے نہیں ہے یہ پورے معاشرے کے ماہوں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے اور اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں میں پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ آپ یعنی خواتین کے لیے ایسا پاکستان ویسے بھی جو ہے اس پر کوسچن مارک لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی انڈیا کی طرف سے کسی دوسری ہیمن رائیٹس کو لے کر دوسری پر لے کر آپ کی جو ہیں وزیراعظم بنانے تک کی ہونے تک کی یا مختلف مظامتی تحریکوں میں پولٹیکل وہ جو مومنٹ سے ان میں خواتین لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے گی آپ کو نہ صرف جو ہیں عوامی مسائل پر آپ کی کنسٹیشنل رائیٹس کے حوالے سے لیکن ہم نے کیا دیکھا ابھی بھی فافن کی پل ڈیٹ کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کا جو قورم پورا ہوتا ہے آپ کا جو لیڈیسٹیشن کے حوالے سے جو پارٹسپیشن ہے خواتین آپ کو زیادہ مترک نظر آتی ہیں زیادہ وہ ہوتی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں حالے کہ میں ڈائریکٹ لیکشن بھی لڑی ہوں آئندہ ارادہ بھی رکھتی ہوں پھر سے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں یہاں بھی مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایک جو ہے اپنی ڈائریکشن سیدھی کو کرنی ہوتی ہے جہاں خواتین کو اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے وہی بھی وہاں اسی جگہ پر آپ کو یہ خلیر ریمان جس سے لوگ ہیں یا جو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے حق کنڈوں سے خواتین پر ٹیکز لگا کر ان کو جو ہے ابیوس کر کے ان کے حوالے سے عجیب سی باتیں کر کے آپ ان کو کسی بھی طرح روک سکتے ہیں یا اپنے حق کی بات کرنے نہیں دے سکتے تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ غلطی پر ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں اساں ہمیں وہ حقوق دیتا ہے وہیں ہمارا کانسٹریشن اور جس پارلیمنٹ میں ہم کھڑے ہیں وہاں پاکستان پیپرس پارٹی کی ہے زمانے کی آپ جو ہے لیجسلیشن دیکھ لیں جو ہے ورکنگ پلیس پر جو خواتین کے حقوق ہیں یا ہریسمنٹ کے حوالے سے یا دوسری جو حکومتیں آئی ہیں وہ بھی تو ان پر عمل کتنا ہو رہا ہے تو وہ ان قوانین کے بھی انخلاف جا رہے ہیں تو میں یہ بات جو ہے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں مختصر آخر میں یہ ضرور بھی سب نے بڑی تفصیلی بات کی ہے بہت سارے اور بھی ایشوز سے لیکن میرے لئے یہ بات بہت اہم ہے بڑی ہے اور آج مارشی حوالے سے جو بھی بیسفل ہیں ریلی ہو یا وہ جلسہ ہو جلوس ہو وہ سمینار ہو ہم بھی بہت ساروں میں جائیں گے پروگرامز میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں نہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے والدین بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمارا معاشرہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے اگر آپ سفوکٹ کریں گے تو جو جتنی خواتین آگے برسکیں ہیں وہ بھی پھر ڈسکریج ہو کر بیٹھ جائیں گی اور میں اصل میں یہ جو خواتین پر بات ہو رہی ہے نا بہت عرصے سوری میں سنتا رہے تو میں نے کبھی اس پر بات نہیں کی لیکن میری ظاہرہ ایک رائے ہے اس کے اوپر کچھ باتیں مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہیں کچھ اچھی نہیں بھی لگتی سب سے پہلی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو بحث ہے نا مرد اور عورت کی یہ انتہائی فضول بحث ہے میرے ناظرے یہ کوئی بحث نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے جب اس دنیا کو بنایا تھا نا تو اس سے معلوم تھا کہ یہ مجھے میل اور فی میل دونوں بناوں گا تو یہ دنیا چلے گی ورنہ نہیں چلے گی اور اگر فرض کریں سارے میل ہوتے تو یہ دنیا نہ چلتی یا ساری فی میل ہوتی تو ابھی نہ چلتی پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اختلاعات جو ہے مرد اور عورت کا صرف اسی کی وجہ سے دنیا نہیں چل رہی یہ جب مرد اور عورت ملتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں بہت ساری یعنی سیویلائزیشنز ملتی ہیں بہت سارے معاشرتیں ملتی ہیں پھر یہ دنیا چلتی ہے بتدریج اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں سے زیادہ کسی کو کسی محبت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو ماں عورت ہی ہے نا آپ کی جو بہن ہوتی ہے بہن بھائیوں سے کتنا مطلب کہ پیار کرتی ہیں بھائی بھی کرتے ہیں اسی طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں بہویں بھی ہوتی ہیں سارے یہی ہے معاشرہ پھر آپ کی دیگر جاننے والیاں ہوتی ہیں تو اصل پہ کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے جنس کا فرق اس لیے رکھا ہے تھوڑا سا کہ یہ دنیا چلے ورنہ دنیا چل نہیں سکتی تھی اچھا اب ہم مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس دل سے مرد کے خلاف بات کرتے ہیں میں مرد کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اور منٹری بینیفٹس ہوئی ہیں اور ہمارے ملک میں خاص طور سے ہیں مجھے آپ ایک بات بتایں اگر کسی عورت میں کسی مرد کے خلاف بات کرنی ہے ضرور کرے اس کو پورا حق حاصل ہے اس کا فنڈمنٹل رائٹ ہے میں کسی مارچ کے اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن مرد کے خلاف بات کرنے سے پہلے عورت کو اپنے باپ کے خلاف بات کرنی چاہیے اپنے شوہر کے خلاف بات کرنی چاہیے اپنے بھائی کے خلاف بات کرے اپنے دامات کے خلاف بات کرے پھر کہ اے مرد بھو رہے ہیں تو تو میں مانوں گا ملک کے عجیب اور غریب سی بات ہے پھر یہ ہے کہ حق حاصل کرنا اس کو ایک سیولائیس طریقہ ہے نا چاہے وہ عورت ہو اے مرد ہو میں کسی کی بات نہیں کروں آپ جب بات کریں گے تو کسی کو گالی تو نہیں دیں گے سیولائیس طریقہ سے کریں گے چاہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن آپ میرا جسم میری مرضی یہ ہماری مجھے بتائیں بات کہ کون سا مرد ہے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے یا وہ جا کے روٹ میں یہ کر سکتی ہے بات کسی کی بہن کر سکتی ہے کسی کی بیٹی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یہ جو لوگ کر رہے ہیں ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کریں جذباتی نہ ہو کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اب حکمرانی کرنے کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ پیسے باتو پہلے بندوق سے اور تلوار سے لوگوں کو رہایہ بنایا جاتا تھا تاکہ وہ نو نہ کریں اب پیسوں کے ذریعے سے اچھا پیسے اب کیسے تھے اب وہ انجیو ایک نیا طریقہ تھنگ ٹینک سے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے وہ پیسے شہ سے دے دیتے ہیں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام فلانے ملک میں کرنا ہے اور یہ فنڈ ہے اور اس فنڈ کو پہنچانا ہے آپ اس فنڈ کو حاصل کرنے کے لیے سینیٹر کے شبائی تشریف رکھیں کھڑے ہو گئے ہیں جی مشاہد اللہ خان صاحب یہ تو ہماری کوئی نہیں یہاں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کوئی لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہماری کوئی نہیں پھر یہ ہے کہ کوئی یہ دیکھنو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے رحمت المسلمین نہیں ہے یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مذہب ہے آج بات ہو رہی تھی نا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی لا کتاب عبادی لا رسول عبادی یعنی کہ جب قرآن آ گیا تو پچھلی کتابیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں تو صحیح لیکن اگر الہامی کتاب کی ضرورت پڑی ہے اور اس کے بعد انڈ کر دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا جنگوں میں کردار ادا کیا نرسوں کا کردار ادا کیا پانی پلایا جنگ خندق میں بلکل جنگ خندق میں باقیدہ اور ویسے بھی جتنا عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی کرتے تھے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا جنہوں نے انجیوز بنائی ہیں وہاں پہ جو عورت کی حیثیت ہے جس جو اسلام جو حق دیتا ہے عورت کو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا پراست میں جس دو دو عصے ہیں عورت کے ویسے تو کہا جاتا نا آدھا ہے آدھا ایک بات کی طرف سے ہے اور ایک پھر شہر کی طرف سے ہوتا پھر مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آج تک امریکہ کی سطر خاتون کیوں نہیں بنی ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو دو دفعہ بن چکی ہے نا فاطمہ جنہ ہماری لیڈر تھی اور بہت ساری یہ جس طرح سے ولید اقوال صاحب نے نام لیا شاہستہ اکرام اللہ شاہستہ اکرام اللہ نے جب لیاقت باق میں یا پنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا تو کوئی مرد بعد میں بڑا تھا سب سے پہلے شاہستہ اکرام اللہ نے انہیں سنبھالا تھا گولی لگی ہوئی تھی ان کو یہ ہسٹروریکل باتیں ہیں لیکن اس طرح کی عورتوں نے کبھی یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی کا مطلب فہشی ہے اس ملک کی معاشرت کو برباد کرنے کے مترادف اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیکھ آپ کریں پھر بھی ہم آپ کو روکیں گے نہیں لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے ہم نے کلمہ پڑا ہے ہم ہم ایک ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو ایک معاشرت کو ایک سماج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو کچھ ٹکوں کے لیے برباد نہیں گم کرنے دیں گے اور کوئی پسند نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر والے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے تو بات یہ ہے آپ دیکھیں ذرا یہ چاہے فارس سے لے کے ویس تک چلے جائیں کیا عورت کی حالات مدہ عورت کماتی ہے مرد کھاتا ہے یہاں تو یہ بھلٹا ہے چکر یہاں تو اس طرح سے نہیں ہے کچھ جوگو پہ ہوگا بھی لیکن اوہرال اگر طریقہ سے دیکھا جائے تو جنابے والا یہ یہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنی بات کریں بلکل خاتون کو اس کے رائٹس ہونے چاہیے اور اس کو بلکل اس کو دباؤ میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو معاشرے میں وہ کردار جو مرد کا ہے وہ اسے ادا کرنے دینے کے مواقع دینے چاہیے لیکن اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ ایسی بات نہ کرو جس سے تنازہ پیدا ہو اور مرد کے بغیر عورت نہیں ہے اور عورت کے بغیر مرد نہیں ہے یہ بات سمجھنے والی ہے یہ لاحاصل بحث ہے مرد اور عورت کی یہ لاعینی بحث ہے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اپنے سماج کو درست کرنا ہماری معاشرت کو درست کرنا ہمارے پیچھے جو قوتیں پڑی ہوئی ہیں دنیا بھر کی وہ تو یہ کہتے ہیں یسر کرے پیسے تقسیم کرتے ہیں ساری دنیا میں اور انہوں نے یسر کر لیا ہے لیکن یہ نظام سے نہیں چلتے نظام دیکھیں سوسائٹیاں جو پروان چڑھتی ہیں وہ میٹیریل پہ نہیں چڑھتی کبھی بھی وہ نظریات پہ چڑھتی ہیں دنیا جو ہے ہمیشہ نظریات پہ آگے بڑھی ہے وہ قومیں جو ہیں ان کا تسلط زیادہ رہا ہے دنیا پہ جن کے نظریات مضبوط تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی تقریریں کی ہیں عجت الویدہ کے خضوے کے ساتھ جو آخری تھا ان کا اس میں انہوں نے میٹیریل کی بات کبھی بھی نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پڑوسی کا کیا حال ہے اس کا خیال رکھنا اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ محلے کا ساتھ والا گھر پاکستان کا پڑوسی ہے افغانستان بھی ہے اس طرح سے کہا پھر بڑے کا خیال کرنا ہے اور تو میں بتا رہا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں جب اسلام آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلتے تھے جب وہ ایک 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 کہ وہ کہا گیا کہ جی اورنیاں لے لو تو بہت ساری عورتیں نہیں لیتی تھیں تو حضور پاک کے سامنے سے جب گزرتی تھیں یہ ننگے صرف تو کبھی حضور پاک نے کسی کو ڈاٹا نہیں ہے ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کون سے مرد اور عورت کی بات ہو رہی وہ ہمیشہ آرام سے ان سے بات کرتے تھے کہ بھائی یہ یہ لکھا ہوا ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ گھر میں جب وہ حضورت آئی شاتین تھے تو وہ کھڑے ہو جائے کرتے کھڑے ہو کے اس کی حضورت دیکھیں نا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کس معاشر سے اور کس سماج سے ہمارا تعلق ہے کس مذہب سے ہمارا تعلق ہے ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی انجیو کو میرا جسم میری مرضی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب جو ہیں یہ مال کمانے کے ڈھنگیں تو مال کمانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں آگئی عورت کو کموڈیٹی بنا دیا گیا ہے دیکھیں وہ کسی نے بات کی مجھے پہ پتہ لگا میں نے وہ پروگرام آج کل ٹی وی کم دیکھتا ہوں وہ جو خلیل صاحب ہیں میں انہوں نے کبھی ملا نہیں جانتا بھی نہیں لیکن وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے اگر انہوں نے کوئی غلط بات کیا انسیولائز بات کی اس کے میں بلکل حق میں نہیں لیکن یا تو کوئی مولوی ہوتا نا تو آپ بات بھی کرتے وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے اگر وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر پایا تو کوئی نہ کوئی حقانیت تو ہے نا پھر اور حق جو ہے نا حق حق ہی ہوتا ہے حق پرست والے حق کی میں بات نہیں کروا لیکن یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مطالعہ کریں پہلے فارس میں عورتوں کے کیا حالات ہیں کون کمائی کرتا ہے کون کھاتا ہے کموڈیٹی کس نے بنایا ہے عورت کو اس طریقے سے عورت کو جب پیش کیا جاتا ہے تو مال کمائی آ جاتا ہے نا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہمارے ملک میں یہ بھی ہو رہا ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے کیوں بھائی کموڈیٹی تو نہیں میری ماں ہے عورت ماں ماں سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے بہن سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے بیوی سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے اپنی بیویوں کو ماں کو بہنوں کو بہووں کو گھر میں بٹھا کر رکھو اور اس کے بعد آ کے کہو کہ میرا جسم میری مرضی یہ نہیں چلے گا اس ملک میں اور نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ ہمارے لے لئے 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 تک